اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری اس بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن ایک بار اس تحریر کو غور سے پر لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے جس کے ساتھ بلائی کرو اس کے شر سے بچو جیسا کہ آپ سب جاندے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم آج کل اچھا کیل پیش کر رہی ہے اور اس کے بہت سے بلیئر پوری دنیا میں کیل رہے ہیں لیکن ان کے یہ کامیابی سب دیکھتے ہیں لیکن ان کی کامیابی کی پیچھے کس کیا ہاتھ ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا افغانستان کرکٹ آج جس مقام پر موجود ہے اس میں صرف ایک ملکہ ہاتھ ہے اور وہ ہے پاکستان جی ہاں یہ وہی پاکستان ہے جس نے افغانستان کرکٹ کو اپنی گود میں پرورش دی ان کی لانیوں کو اپنے قلبوں میں جگہ دی ان کی کلانیوں کو اپنے گراؤنڈ دیے اور ہر جگہ ان کی سپورٹ کی اور یہی نہیں جب بھی افغانستان کی ٹیم کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ کلتی تو پوری پاکستانی قوم ان کے لئے دعا کرتی آئی ہے کہ یہ ہماری مسلمان بھائی ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے وہی افغانی کی لاری اور وہی افغانی سپورٹر پاکستان کے حلاف ایک نفرت انگیز رویہ رکھتے ہیں حال ہی میں لنکا پریمئر لیگ میں افغانستان کے ایک ینگ بولر ہمارے ملک کے سینئر اور لیجنڈ پلئیر شاہد خان افریدی اور محمد آمر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس بچے کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ شاید اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا جب شاہد افریدی دنیا کے کرکٹ پر راج کر رہا تھا اور اس کی سینئر پلئیر آج بھی شاہد افریدی کو اپنا رول مادل مانتے ہیں لیکن اس کے تربیت میں شاید بہت زیادہ کمی پائی گئی اور ہم اس واقعہ کے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے آپ کے سامنے 2019 ورل کپ کا پاک افغان میچ بھی ہوگا کہ اس میچ میں کس طرح افغانستان کی تماشائیوں نے میچ خارنے کے بعد پاکستانی کلاریوں اور شہیکین پر تشدد کیا بھئیو یہ لوگ احسان پراموش ہے ان کو عزت راست نہیں ہے ان کا یہی علاج ہے کہ ان کو اپنے ملک میں بین کرو آج سے یہ تحریک چلاو کہ کوئی افغانی کلاری پاکستان میں نہیں کلے گا نہ لیدر بال نہ ٹیپ بال اپنے ملک کی عزت آپ سب کے ہاتھ میں ہے آج اگر ہم ان کو مزید چوڑ دیں گے تو یہ مزید نقصان دیں گے ہمارے سب بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اس تحریک کا حصہ بن جاؤ شکریہ